اسلام علیکم جی میں ڈکٹر غلام مرتضی مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریکت سے ہوں گے ناظرین ہماری جلد ہماری سکن ہمارے جسم میں ہونے والی بہت سی بیماریوں بہت سی میڈیکل کنڈیشنز کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں لیکن کیونکہ ہم اپنی سکن پر مختلف قسم کے صرف وقتی طور پر حل ہو جانے والے سلوشنز کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس چیز پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ کیا پیچھے وجوہات چل رہی ہیں یا ہمارے جسم میں کیا کیا خرابیاں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں مسئلے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ہم اس کے بارے میں سیریس طب ہوتے ہیں جبکہ کنڈیشن بہت زیادہ بگڑ چکی ہوتی ہے اور ہمیں کوئی نہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جاتی ہے آج میں آپ کے ساتھ کچھ بہت ہی کومن عام طور پر نظر آنے والے سکن کی رییکشنز کو میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اگر آپ کا فیس یہ بتا رہا ہو تو آپ کے جسم میں یہ مسئلہ چل رہا ہوگا اگر آپ کے فیس پر اس طرح کے اثار واضح ہو رہے ہوں تو آپ کے جسم میں اس اس طرح کی بماریاں یہ چلنا یہ ممکن ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ مسئلے ہو رہے ہوں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہو آپ کے لیے جاننا ضروری ہو اگر آپ کے لیے نہیں تو آپ کے فیملی میمبر میں کسی ریلیٹیف میں کسی نہ کسی کے لیے یہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں تو آپ ان کو اس چیز کے بارے میں گائٹ کر سکتے ہیں یا اٹ لیسٹ آپ نیکسٹ فیوچر میں آنے والے ان رییکشنز کو روک سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو میں آپ سے مسئلہ ڈسکس کروں گا وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے جو آئی بروز ہیں آپ کے جو بھمیں ہیں ان کے اگر تو بال گرنا شروع ہو جائیں یا اگر آپ کسی کو دیکھیں اپنے فیملی میمبر یا کسی میں بھی کہ اگر تو آئی بروز کے بال کافی زیادہ کم ہو گئے ہیں تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں کہ ہمارے تھائیرائیڈ گلینڈ جو ہوتا ہے جو ہمارے گلے میں پائے جاتا ہے اس کا فنکشن کم ہو رہا ہوتا ہے ہائیپو تھائیرائیڈیزم کی طرف ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں جب ہائیپو تھائیرائیڈیزم کی طرف ہم جا رہے ہوں تو اس کا ایک سیمپل سلوشن یہ ہے کہ ہم اپنے کھانوں میں آئیوڈین ملا نمک کو استعمال کرنا شروع کریں آئیوڈین کی استعمال سے یہ مسئلہ کافی حد تک کور ہو جاتا ہے دوسرا جو مسئلہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں میں آئیز کافی زیادہ ریڈ رہتنگ ہیں آئیز کا یہ جتنا بھی وائٹ ایڈیا ہے اگر تو یہ بہت زیادہ ریڈ رہنا شروع ہو جائیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیور میں کوئی نہ کوئی پروبلم چل رہی ہے آپ کا جو جگر ہے وہ مکمل طریقے سے ایک تو وہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا رییکشن چل رہا ہے جو کہ آپ کو میڈیکل ایمرجنسی کی طرف لے کے جا سکتا ہے اس کے انزائمز یہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں یا کوئی نہ کوئی اور مسئلہ چل رہا ہوگا اس لئے آپ اپنے لیور کی کنڈیشن کی طرف آپ توجہ دیں اب دوسرا جو اس میں تیسری چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی آئیز کے نیچے ڈارک سرکلز بہت زیادہ ہو جائیں اگر تو ڈارک ایڈیا زیادہ ہو جائیں تو یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ آپ میں انسولین ریزیسٹنس ہو رہی ہے یا آپ کوئی شوگر کے مریض بننے کی طرف جا رہے ہیں آپ کو ڈیابیٹیز ہو سکتی ہے یا آپ already pre ڈیابیٹیز پیشنٹ ہیں اب جن لوگوں میں ڈیابیٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں عام طور پر پیچز بن جاتے ہیں اس کے نیچے گردن پر مختلف حصوں کے جسم کے حصوں پر انسولین ریزیسٹنس شروع ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ ڈارک سرکلز یہ بننا شروع ہوتے ہیں اس کے لئے بہترین سلوشن یہ ہے کہ آپ فاسٹنگ کریں آپ اپنے آپ کو تھوڑا بھوکھا رکھیں اس کے ساتھ آپ کیٹو ڈائیٹ کی طرف آئیں بہت زیادہ جو کاربو ہائیڈریٹس وغیرہ ہیں یا گلوکوز کا جو لیول ہے وہ اپنے ڈائیٹ میں کم کریں آپ شوگر کو کٹ آف کمپلیٹلی طور پر کردیں تو آپ یہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں چوتھی جو میں کنڈیشن آپ سے ڈسکس کروں گا وہ یہ کہ اگر جو آئیس کے نیچے کافی بڑے بڑے ایک کلے سیک بن جائے اور آنکھیں پھولی پھولی اگر تو رہیں خاص اور جو آنکھوں کا نیچے والا حصہ ہے اگر یہ بہت زیادہ یہ پھولا ہوا رہے تو اس کی ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کڈنی کی پرابلم کوئی نہ ہوئی چل رہی ہے آپ کے گردوں میں کوئی نہ ہوئی مسئلہ ہے جب ہمارے گردوں میں کوئی نہ ہوئی پرابلم چل رہی ہوتی ہے ہمارے گردے پروپر طریقے پر کام نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہمارے جسم میں جگہ جگہ پہ پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے ہاتھ یہ ان کی سویلنگ رہنا شروع ہو جاتی ہے آئیس کے نیچے سویلنگ رہنا شروع ہو جاتی ہے پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے تو یہ کسی نہ کسی کڈنی پرابلم کی طرف ہمیں نشاندہ ہی کر رہے ہوتے ہیں پانچویں ایک بہت ہی کومن یہ علامت ہے کہ کچھ لوگوں میں جو سکن ہے وہ بہت زیادہ اویلی ہو جاتی ہے اب یہ جو اویلی سکن ہے یہ اویلی سکن کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں جو ہمارے سکن میں اویل بناتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اب ان گلینڈز کے ایکٹیو ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر تو فیمیلز ہیں یا آپ میلز ہیں تو آپ میں انڈروجن جو آپ کے ہارمون ہیں جو سیکس ہارمونز ہوتے ہیں مردوں کے ہارمونز ہوتے ہیں یا جو خواتین کے ہارمونز ہوتے ہیں جن میں ایسٹروجن ہارمون وغیرہ ہے اس کا لیول زیادہ ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمارے سکین کے اوپر اولینس رہتی ہے دیکھیں جب یہ سکین کے اوپر اولینس رہتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں ایکنی کی پرابلم بھی شروع ہو جاتی ہے جب بہت زیادہ سکین اولی ہوگی وہاں پہ بہت زیادہ بکٹیڈیاز وغیرہ سروائب کریں گے بکٹیڈیاز گرو ہو جائیں گے اور ان بکٹیڈیاز کی وجہ سے وہاں پہ ایکنی بننا شروع ہو جاتی ہے اگر تو آپ میل ہیں آپ مرد ہیں تو آپ زنک کا استعمال زیادہ کریں زنک مختلف قسم کی ٹیبلٹ فارم میں بھی مل جاتا ہے سیرپ فارم میں بھی مل جاتا ہے آپ زنک کا استعمال ڈیلی بیسیز پر کریں اور اگر آپ فیمل ہیں تو آپ میں پولی سیسٹک اوویرین سنڈروم یا پی سی او ایس جسے کہا جاتا ہے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے آپ اس چیز پر توجہ دیں اور اپنی گائنی ڈوکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں کہ آپ کی سکن اویلی رہنے کی بہت زیادہ جو وجہ ہے یا اس کے اوپر اگر ایکنی بھی ساتھ میں شروع ہو گئی ہے تو یہ ایک نشاندہ ہی ہو سکتی ہے کہ آپ پی سی او ایس کی مریضہ ہیں اور آپ کو اس چیز کے بارے میں سیریس ہونا پڑے گا ایک اور جو بہت زیادہ کومن ایک علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پورے فیس پر کافی زیادہ اگر آپ فیمل ہیں حاصل طور پر تو آپ کے فیس پر ہیرز کی اوورگروتھ ہو جانا چھوٹے چھوٹے بال نکل آنا جو کے بعد میں کافی زیادہ گچھوں کی شکل میں ہو جاتے ہیں یہ فیملز میں تب ہوتا ہے جب ایسٹروجن کا لیول زیادہ ہوتا ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ پولی سیسٹرک اوویرین سنڈروم یا پی سی او ایس کا مسئلہ اس کی وجہ سے فیشل گروتھ ہیرز کی یہ زیادہ ہو جاتی ہے ایک جو اور کومن علامت ہے وہی ہے کیٹریکٹ یا سفید مو دیا ہماری آنکھوں میں دندرہ پن ہو جانا یہ جو آئیز کا بلیک حصہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کہلنے کے وائٹ کلر کے مارکس پڑ جانا جو کے بعد میں دندرہت کا باعث منتے ہیں اور نظر کی کمزوری یا نظر کا بلکل چلے جانا جسے کیٹریکٹ یا سفید مو دیا آم زبان میں کہا جاتا ہے اس کی جو وجوہات ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈائیٹ میں وائٹامن اے کی کمی ہے یا آپ وائٹامن بی کے ڈیفیشنٹ ہیں یا وائٹامن بی کی کمی ہے وائٹامن بی وان آپ لینا شروع کریں وائٹامن اے لینا شروع کریں اس کے ساتھ انسولین ریزیسٹنس جن لوگوں میں ڈائیبٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے اور حاصل طور پر انسولین آپ اپنا پروپر کام نہیں کر پاتی جیسے انسولین ریزیسٹنس کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سفید مودیا یہ مسئلہ جنم لیتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں اور کرنا ہوگا اب ایک اور جو عام طور پر لوگوں میں دیکھا گیا ہے وہ یہ کہ جن کی جو چکس ہیں یا جو رکسار ہیں گالیں ہیں یہ بہت زیادہ ریڈ رہتی ہیں اب ریڈ چکس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ مایکرو آرگنزمز یا بکٹیڈیا وغیرہ بہت زیادہ گروہ کر گئے ہیں آپ کی سکن پہ جب بکٹیڈیا کی آور گروہ ہو جاتی ہے خاص طور پہ جو ہمارے لیے نقصاندہ بکٹیڈیا ہیں جب وہ اپنی زیادہ جگہ یہاں پہ بنا لیتے ہیں آپ کے فیس پہ تو ہماری چکس ریڈ رہنا شروع ہو جاتی ہیں ان ریڈ چکس کے لیے آپ نیچرل انٹی بائیوٹکس کا استعمال کریں آپ گارلک کا استعمال یعنی کہ جو لہسن ہوتا ہے لہسن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اس کے علاوہ تھائم ایک جڑی بوٹی ہے کہلیں ایک ہرب ہے جو کہ عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے مختلف قسم کے کھانوں میں ٹیسٹ کے لیے آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی ہے اگر آپ کو آویلیبل ہو تو یہ ایک بہت ہی زبردست نیچرل ریمیڈی ہے ایک نیچرل انٹی بائیوٹک ہے اس کے ساتھ لیسن جس طرح میں نے آپ کو بتایا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سین کے اوپر چھائیاں پڑھنی شروع ہو جائیں چھائیوں کا مسئلہ جو کالے یا گہرے براؤن کلڑ کے دبے پڑ جانا حاصل پہ ہواتین میں بہت زیادہ کومن ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو ہارمون ہیں وہ ڈسٹرب ہیں آپ کے جو انڈروجن ہارمون حاصل پہ ایسٹروجن جیسے کہا جاتا ہے ایسٹروجن ہارمون یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور ایسٹروجن ہارمون زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے اب ایسٹروجن ہارمون عام طور پہ کیوں زیادہ ہوتا ہے ایسٹروجن ہارمون تب زیادہ ہوتا ہے جبکہ فیمیلز برت کنٹرول پیلز لیتی ہیں یا ایسی گولیوں کا استعمال کرتی ہیں جو کہ بچوں کے درمیان میں وقفے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو ان کی وجہ سے بھی ایسٹروجن ہارمون کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے پھر ایک سکن کی ایک اور کنڈیشن یہ بہت زیادہ دیکھی گئی ہے کہ آپ کے ناک کی دونوں طرف یا آپ کے کانوں کے اندر جو سکن ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پہ کہلیں کہ سکیلی سکن ہو جاتی ہے بلکل کھردری اور رف سکن اگر ہو جائے ناک کے دونوں طرف تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی بوڈی میں اومیگا تھری جو ہے وہ کم ہے اور اومیگا سکس زیادہ ہے دیکھیں یاد رکھئے گا ہماری ڈائیٹ میں اومیگا تھری اور اومیگا سکس ان کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے جب اومیگا سکس ہماری بوڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی نسبت اومیگا تھری کم ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے اومیگا سکس چکن میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اومیگا سکس فرائز میں یا فرائیڈ ہوئی چیزوں میں پایا جاتا ہے پینٹ بٹر میں پایا جاتا ہے اور سوئے سوارس وغیرہ میں ان چیزوں میں یہ اومیگا سکس پایا جاتا ہے تو بہتر ہے کہ اومیگا سکس کے ریول کو کم کیا جائے اور اومیگا تھری کو زیادہ کیا جائے اومیگا تھری آپ کو کہاں سے ملے گا اومیگا تھری آپ کو ملتا ہے فش سے مچھلی کھانے سے آپ کو اومیگا تھری زیادہ سے زیادہ ملتا ہے اس کے ساتھ کوڈ لیور آئل جو کہ ایک خاص قسم کی مچھلی سے ایک تیل کو تیار کیا جاتا ہے اسے کوڈ لیور آئل کہتے ہیں یہ بھی آپ کو کیپسول فارم میں مل جاتے ہیں سوفٹ کیپسول اس کے ہوتے ہیں یا لیکوڈ فارم میں بھی آپ کو سیرپ کی شکل میں یہ مل جاتا ہے آپ اس کا استعمال زیادہ کریں اس سے آپ کی جو سکیلی سکین ہے جو کھردری اور رف سکین ہے اس کا یہ ایک بہترین سلوشن ہے پھر ایک اور بہت ہی کومن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ہونٹوں کی دونوں سائیڈز ہیں آپ کی چکس کی دونوں یہ جو انڈز ہیں اگر یہ ان کے اندر کریکس پڑھنا شروع ہو جائیں یا آپ کے جو ہونٹ ہیں یہ کافی زیادہ اگر کہلیں کہ حراب رہنا شروع ہو جائیں ہونٹوں کے درمیان میں کریکٹ پڑ جاتے ہیں چیپ لپس جنے کہتے ہیں یا ایڈیا پھٹی رہنا اس کی ایک سب سے بڑی وجہ وائٹمن بی ٹو کی کمی ہے وائٹمن بی ٹو آپ کے لیور کے لیے آپ کے جگر کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور جب وائٹمن بی کی کمی جسم میں ہو جائے تو یہ لپس کے دونوں سائٹ پہ کریکس پڑ جانا ہونٹوں کا حراب ہونا ایڈیوں کا حراب ہونا یہ بھی مسئلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس لیے اس چیز پہ گور کرنی ہوگی کہ ہم وائٹمن بی کا استعمال کریں اور وائٹمن بی آپ کو مختلف کھانوں سے بھی مل رہا ہوتا ہے جن میں انڈے کی زرتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اناج سے مل رہا ہوتا ہے رائس میں بھی ہوتے ہیں یا اس کے ہمیں ٹیبلٹس مل جاتی ہیں جو کہ وائٹمن بی کی کمپلیٹ کمپلیکس ہوتی ہیں اب ایک اور بہت ہی کومن پرابلم یہ کہ کچھ لوگوں میں بلکہ بہت سے لوگوں میں جو فیس ہوتا ہے وہ کافی راؤنڈ ہوتا ہے فیس کی یہ جو جاؤ لائن ہوتی ہے یہ پروپر کلیر نہیں ہوتی اور ایک راؤنڈ قسم کا گول بلکل فیس اگر آپ کو ایکسپریئنس کر رہے ہو یا آپ کسی کو دیکھیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے انسولین ریزیسٹنس ہے اس بندے میں بھی اور وہ بھی ڈیابیٹیز کا پیشنٹ ہے یا ڈیابیٹیز کا پیشنٹ بننے والا ہے تو اس میں بھی یہ ہی آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ فاسٹنگ کی طرف توجہ دیں آپ اپنی ڈائیٹ میں کاربو ہائیڈریٹس کے لیول کو کم کریں اور کیٹو ڈائیٹ کی طرف آئیں کیٹو ڈائیٹ جس میں پروٹین کا لیول زیادہ ہو اور آپ اپنے آپ کو شوگر کے لیول سے بھی بلکل دور رکھیں شوگر کا لیول اپنا کنٹرول رکھیں کھانے میں میٹھی چیزوں کا استعمال کم کریں ان سب چیزوں پر عمل پیڑا ہوتے ہوئے آپ اپنی بوڈی میں بہت سے چلنے والے جو رییکشنز ہیں جو کہ آگے چل کے آپ کو کئی نہ کئی مسئلہ کر سکتے ہیں آپ انہیں جلدی ایک تو اس چیز کو پکڑ سکتے ہیں اور جلدی اس کا حل بھی نکال سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ منت ہوگی اسے دوسرے تک بھی لازمی شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں نزاک اللہ